نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابلیس اپنا عرش جو ہے پانی پر رکھتا ہے اور اپنی فوجیں ادھر ادھر بیجتا ہے اپنی فوجیں ادھر ادھر بیجتا ہے اور پھر ان سے رپورٹ لیتا ہے کہ کیا کر کے آئے ہو کتنے فتنے برپا کر کے آئے ہو ان سے پھر رپورٹ لیتا ہے اور پھر پوچھتا ہے کیا کر کے آئے ہو وہ بتاتا ہے جی فلان کام کیا ہے فلان کام کیا ہے وہ کہتا ہے بیٹھ جا ٹھیک ہے تُو کیا کر کے آئے وہ کہتا ہے جی فلان کام کی ہے کہتا ہے ٹھیک ہے بیٹھ جائے تُو کیا کر کے آئے ایک کہتا ہے مَا تَرَكْتُهُ حَتَّى فَرَّكْتُو بَيْنَهُ وَبَيْنَمْ رَعَتِهِ میں نے آج فلان آدمی کو اس وقت تک نہیں چھوڑا جب تک اس کے اور اس کی بیوی کے درمیان جدائی نہیں ڈال جب یہ سنتا ہے نا تو ابلیس اسے اپنے قریب کر لیتا ہے دوسری روایت میں تا ہے اسے اپنے گلے سے لگا لیتا ہے اور اسے مخاطب کر کے کہتا ہے تم بہت اچھے ہو پہترین کام کر کے آئے ہو باقیوں کو بھی کہتا ہے یہ دیکھو یہ کام کر کے آئے اس نے میاں بیوی کے درمیان جدائی ڈال میاں بیوی کے درمیان تفریق جدائی صرف دونوں کے درمیان نہیں ہوگی دو خاندانوں کے درمیان تو یہ اس حدیث سے پتا جلا کہ وہ ایک نہیں ہے اس کے کئی معاونین ہیں کئی مددگار ہیں کئی ساتھی ہیں اور شیطان جو ہے یہ ہر وقت کرتا ہے انسان کے ساتھ رہتا ہے ہر وقت کرتا ہے اور اسے گمراہ کرنے کی کوشش کرتا رہتا ہے اللہ رب العزت نے فرمایا یہ شیطان کہنے لگا تو نے مجھے گمراہی میں مبتلا کیا ہے نا اللہ سے کہنے لگا اب بھی میں تیری سرات مستقیم پر ان کو گمراہ کرنے کے لئے بیٹھوں گا ان انسانوں کو گمراہ کرنے کے لئے میں سرات مستقیم پر بیٹھوں گا سیدھے رستے پر بیٹھوں گا پھر ان کے آگے سے اور ان کے پیچھے سے اور ان کے دائیں بائیں سے ہر طرف سے انہیں گیر لوں گا اللہ کے سامنے شیطان نے یہ اعلان کر رکھا ہے سورہ عراف کی آیت نمبر سولہ اور سترہ اس نے کہا میں آگے سے حملہ کروں گا میں پیچھے سے حملہ کروں گا میں دائیں سے حملہ کروں گا میں بائیں طرف سے حملہ کروں گا موسیقا